نمازکار دوستو دو ہزار کا نوٹ فیلحال تو ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تیس ستمبر دو جار تیس تک یا پھر اس سے پہلے پہلے آپ کسی بھی بینک میں جا کے ایکسچینج کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہو روی کے انصار جو آخری ڈیٹ ہے وہ تیس ستمبر بتائی جا رہی ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹ کو آگے بھی بڑھا دیا جائے یا پھر آگے جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن اسی سے ریلیٹیٹ آپ لوگوں کے بہت سارے کوسٹن آ رہے ہیں تو بیڈیو کو انڈ تک جرور دیکھتے رہنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کوسٹن اس میں سامل ہو تو آپ لوگوں کا پہلا کوسٹن ہی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دو دو ہزار کے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو گلاوی نوٹ ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس کروڑوں میں ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کوسٹن ہی رہتا ہے کہ ہم ایکسچینج کس پکار سے کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمیٹیشن ہے یا پھر نہیں ہے تو دیکھیں دوستو میں جو کچھ ہی بتا رہا ہوں RVA کی سائٹ سے ہی بتا رہا ہوں RVA یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پیسہ ایکسچینج کرنا ہے تو آپ کسی بھی بینک میں جا کے اور اپنا پیسہ ایکسچینج کر سکتے ہو RVA یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک بار میں بیس ہزار روپے تک ہی ایکسچینج کر سکتے ہو خورج جمپل کے لئے کہ اگر آپ کے پاس دو دو ہزار کے دس نوٹ ہیں جو کہ بیس ہزار ہوتے ہیں تو آپ یہ جو نوٹ ہیں بیس ہزار آپ کسی بھی بینک میں جا کے اور ان کو دو گئے اور اس کے بدلے میں آپ پانسو کے نوٹ ہے پر آپ سو کے نوٹ ایکچینج کر سکتے ہو یہاں پر ایک بار کہا گیا ہے آر و ای یہاں پر ایک کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک دن میں اب ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو وہ لوگ ایک سے زیادہ باری بینک میں جا کے اور اس پکار سے وہ لوگ بیس ہزار کر کے اور دن بھر میں وہ لوگ پانچ بار بھی ایکچینج کر سکتے ہو تو اس پکار سے وہ لوگ ایک دن میں ایک لاکھ روپے تک بھی ایکچینج کر سکتا ہے اب کچھ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں جن کی فیملی میں زیادہ میمبر ہیں اگر ان کا جو فرینڈ سر کلے وہ بہت بڑا ہے کہ سبھی لوگوں کو بیس بیس ہزار روپے دے کے اور بولے کہ جاہاں الگ الگ بینکوں میں جا کے اور آپ ایکچینج کرا لیجئے تو اس پکار سے لوگ ایک دن میں بہت بڑا اماؤنٹ ایکچینج کرا سکتے ہیں اب ایکچینج کرانے کے لیے آری بے یہاں پر کوئی تھمس والا سسٹم تو لائے نہیں ہے کہ آج آپ نے تھمس لگا کے اور 20,000 ایکچینج کرا لیا اور اس کے بعد سے آج کا کوٹا آپ کا پورا اب آپ کو کل آنا پڑے گا ایسا تو کوئی سسٹم ہے نہیں یہاں پر جسٹ یہی کہا گیا ہے کہ آپ ایک بار میں 20,000 تک ایکچینج کرا سکتے ہو تو اس پکار سے آپ ایک دن میں ایک سے دو بار بھی بینک میں جا کے اور ایکچینج کرا سکتے ہو اب پیسہ ایکچینج کروانے کے لیے بینک آپ سے کوئی فارم فلپ کرواتا ہے یا پھر نہیں کرواتا ہے پھل حال تو اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے کیونکہ پیسہ ایکچینج کرنے کی جو ڈیٹے ہو کل سے ہے کل یعنی کی 23 مجھ 2023 سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد سے میں خود بینک جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے پوچھوں گا اگر کوئی فارم بغیرہ مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو فلپ کر کے بھی بتا دوں گا اگلا کوشن ہے کہ پیسہ ایکچینج کرانے کیلئے اسی بینک میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا جروری ہے یا پھر نہیں ہے تو اس کا انصر ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے آپ کسی بھی بینک میں جا کے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں بھی جا سکتے ہو اور جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے آپ اس میں بھی جا کے اور آپ ایک بار میں بیس ہزار روپے تک ایکچینج کر سکتے ہو آپ کو کوئی بھی بینک منہ نہیں کر سکتا اب اگلا کوشن ہے کہ پیسہ ایکچینج کرانے کے لئے کوئی فیس وغیرہ لگے گی یا پھر نہیں لگے گی تو اس کا انصر ہے کہ نو نہیں لگے گی مطلب جتنا آپ پیسہ ایکچینج کرانا چاہتے ہو بیس ہزار تو سامنے سے ہی آپ کو بیس ہزار روپے مل جائیں گی وہ بات الگ ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو پیسہ ایکچینج کرانے کے لئے بینک میں بھیجا ہے اور یہ بول کے بھیجا ہے کہ جب تو ایکچینج کرا لے گا تو میں تجھے خوشی خوشی سو روپے پر دو سو روپے دے دوں گا تو وہ بات الگ ہے لیکن بینک یہاں پر ایک روپے بھی ایکچینج کرانے کا نہیں لے گی یہ پھر یہ اب کوشٹ ہے دوستو اب اگلا کوشن کہ دو تو ہزار کے نوٹ میرے پوکٹ میں تو پڑے ہوئی قریب ڈیڑھ سے دو لاکھ اور اس کے بعد سے اگر میں ایکچینج کرانا ہوں تو ایک بار میں بیسہ جار تک یہ ایکچینج ہو پاتا ہے لیکن مجھے بیسہ جار روپے سے زیادہ کی کیس کی ضرورت ہے وہ بھی ترنت سے تو اسے میں کروں تو کیا کروں تو دیکھیں دوستو آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ آپ کے بعد جو دو دو ہزار کے نوٹ رکھی ہوئے ہیں آپ کے پوکٹ میں اس کو آپ بینک میں جا کے اور ڈیپوزٹ کر دیجئے اور ڈیپوزٹ کرنے کے بعد آپ ایٹی ایم مسین میں جا کے اور آپ وہاں سے کیس نکل سکتے ہو کیونکہ ایٹی ایم مسین میں تو دو ہزار کا نوٹ نکلتے ہی نہیں ہے وہاں سے تو سو کا دو سو کا ہے پھر پانچ سو کا نکلتا ہے تو اس بقار سے ایک دن کی جو لیمیٹیسن ہوتی ہے آپ کے ایٹی ایم کارٹ کی تو آپ اتنا تو کیس نکال ہی سکتے ہو اگر آپ کو اس سے زیادہ کی کیس کی ضرورت ہے تو آپ جو چیک ہوتا ہے اس کو پھلپ کر کے اور آپ کیس نکال سکتے ہو اماؤنٹ کی کیا ہے میں کوئی یہاں پر بڑے بڑے اماؤنٹ کی نہیں کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہی سیوک اکاؤنٹ میں آپ ایک فائنینسل یئر میں دس لاکھ ہے پر دس لاکھ سے زیادہ کا کیس ڈیپوزٹ کرتے ہو تو آپ کا جو بینک ہے انکم ٹیسٹ کو جانکاری دے دیتا اور اس کے بعد سے آپ بعد میں انکم ٹیسٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہو مطلب جھمیلے میں پڑ جاتے ہو ایک لاکھ دو لاکھ یا پر تین لاکھ وہ بھی ڈیوائیڈ ہے اس پکار سے جو بھی آپ کی لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کے انڈر میں